سلام علیکم میری وان کیسے آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور جی واپس ہم آگے ہیں ازدہ سے ساری گروسڈی کر لی ہے اور جو میں نے ازدہ کا لاسٹ گروسڈی ہال شیئر کیا تھا اس میں ایک ویشن آیا تھا کہ آپ گروسڈی کو پر کتنا سپینڈ کرتے ہیں سو اس کا انصر جو ہے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی اور اس کے علاوہ گروسڈی کو پر کوئی ایک فکس اماؤنٹ نہیں ہے کہ اتنا ہی سپینڈ ہوگا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بڑی پروڈکٹ لینی ہو جیسے آپ نے اپنی پینٹری کو سٹوک اپ کرنا ہو جیسے آئل ہو گیا یا پھر اپنے لانڈری کے لیے سٹوک اپ کرنا ہو جیسے میں زیادہ تر جو ہے وہ میں بلک بائے میں اپنا جو ہے وہ لانڈری کی پروڈکٹ لیتی ہوں جیسے فیبرک ڈیٹرڈنٹ ہو گیا سوپنر ہو گیا اس طرح سے یا پھر کوئی میٹ وغیرہ ہم نے سٹوک کرنا ہو فریز کرنا ہو تو اس طرح سے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی گروسڈی کے اوپر آپ کا ویکلی کتنا سپینڈ ہو رہا اگر آپ ویکلی جاتے ہیں یا پھر موسٹی میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ٹو ویکس کی گروسڈی کرلوں تاکہ پھر ایک ویک تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کیسے گزر جاتا ہے سو خیر آج کی یہ والی جو آپ کو گروسڈی نظر آٹھی ہے اس کی بھی میں آپ کو پرائسز جس کی مجھے یاد ہوگی ساتھ ساتھ بتا دوں گی اور ٹوٹل اماؤنٹ اس کے اوپر کتنا سپینڈ ہو ہے وہ بھی بتاؤں گی اور اس کے علاوہ اس کے اندر ریڈ میٹ انکلوڈ نہیں ہے نہ ہی چکن انکلوڈ ہے اور ریڈ میٹ اور چکن میرے ہزبن جو ہے وہ ایک دن پہلے ہی جو ہے وہ انہوں نے کر لی تھی اس کی شاپنگ اس کے میں نے جو ہے وہ بنا کے پیکٹس بنا کے فریز کر دی ہیں چلیں خیر میں آپ کو آپ کے قویشن کا انصر جو ہے اسی ویڈی میں ساتھ ساتھ دے دی جاؤں گی اچھا جی ہماری گروسڈی میں سب سے زیادہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ فریش ٹاک ہوتا ہے جس میں فروٹس ویجٹیبلز ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ یہ ہے ڈیری سیکشن جس میں آئیس کریم وغیرہ ہے ایکس ملک اور یوگرٹ ہے اس طرف آنے تو یہ فروزن فوڈ ہے اور اس کے علاوہ آئل ہے جیم وغیرہ ہے اور اس طرف یہ سارا سنیک ہے جس میں بسکیٹ چوکلیرز اور اس کے علاوہ کرسپ وغیرہ ہے یہ سارا بریڈ سیکشن ہے اور اس کے علاوہ یہ ہے ساری کلیننگ پروڈکٹس اور لانڈری اور یہ ہے وارٹر بوٹرز اور ڈالیٹوز ساری فروٹس ویجٹیبلز میں نے جو ہے وہ ارینج کر دی ہیں اور آج کا گروسری ہال تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوگا اس پہ میں آپ کے ساتھ کچھ پرائسیز بھی شیئر کروں گے اس کے علاوہ جو ہمارا ٹو ویکس کا میل پلان ہے وہ شیئر ہوگا آپ کو میل آئیڈیاز ملیں گے بچوں کے بھی اور فیملی میل آئیڈیاز بھی ملیں گے آپ کو اور بچوں کے لنچ باکس کے لیے آئیڈیاز ملیں گے ان کے سنیک کے لیے آئیڈیاز ملیں گے سو سٹے ٹونڈ اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیز ابھی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا چلیں کرتے ہیں اب سٹارٹ پلیز میں سب سے پہلے تو میرے پاس ہیں یہ مشرومز مائلڈ اینڈ واسٹائل وائٹ مشرومز اور مشرومز میرے حضبن کو کافی اچھے لگتے ہیں مشروم اوملیٹ بنا سکتے ہیں مشروم کو رائس کے اندر ڈالیں اور اس کے علاوہ آپ اس کے اندر چاہے تو میٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو اس کے حملے بنانے ہیں مشروم رائس ویڈ میٹ یا پھر میٹ کے وغیر بھی بنا سکتے ہیں جانا ہمیں سکتے ہیں ملہ الساپنگو جانا ہوں گھر س году پلیز کے بے کیوں یا اس کی اپتی چاہیے یا پہلے اس نے کوئی اور اس کام کے لامہ اچھے ملے سا اور اس برقے دو کا ملے سکتے ہیں اگر پینز کا اندرällen کا نور پلیز میکمشاہ پلیز اور امہ lame نور پلیز اور اس کے حمل سکتے ہیں ہے یہاں سویٹ کارنز اور سویٹ کارنز بچوғ کے لئے بPower بچو votes کو بائل کر دیں اس عووان میں بنا دیں س Cars уб metros بلتنگی سوenci مکمل کے ساتھ میں کمپلیٹ میل ساتھ میں اپنے آپ کو یوگرٹ دے دیا یا سوٹ کارن یوگرٹ صنع دیا کوئیہر فروپ بنا دیا یا پھر سینڈوچ بنا دیا بچو اپنے سویٹ اکارب سوٹ کارنز بچ کارنز مکمل کے ساتھ ساتھ سے بچو کا میل ریڈی اور اس کے علاو میرے پاس ہے یہ ریڈ پٹیٹوز اور آلو تو سب کو پسند ہوتے ہیں آپ اس کو آلو گوشت میں یوز کریں مکس فیجیبل بنائیں آلو والے چاول بنا لیں سو آلو تو ورس ٹائل ہیں اور ہر چیز میں تقریباً یوز ہو جاتے ہیں آلو چکن بنا لیا آلو گوشت بنا لیا اس کے علاو میرے پاس ہے یہ سویٹ پٹیٹوز شکر گندی اور اس کو ہم وائل کریں گے اس کے اوپر چارٹ مسالہ لیمن جوس ڈال کے جو ہے وہ اس کو اس سنیک لیں گے اور یہ ہے اس کے پہرے میں آپ کو ویجیبل دکھا دیتی ہوں اور اس کے علاو میرے پاس یہ ہے مکس پیپر اور اس کو آپ رائس میں یوز کریں چکن منچورین بنائیں اور چکن جل فریزی بنائیں ویسے میں اس کو زیادہ چکن کے ساتھ بناتی ہوں رائس میں ڈال لیا یا پھر اس کو ایزا چکن کے ساتھ سالن کے طور پر بنا لیا اور باقی میں فریز کر دوں گی اور پیزا بنانا ہوتا ہے تو بچوں کو پیزا کے اوپر بھی یہ پیپرز اچھی لگتی ہیں سو اس کے علاوہ میرے پاس ہے یہ پالک ہے اور اس کے ہم نے دو بیگز لے لئے تھے اور اس کا ہم نے بنانا ہے اس ویک میں پالک گوشت اور ایک دفعہ میں آلو کے ساتھ بناوں گی اور پالک ویسے بھی بہت اچھی ہوتی جتنی بھی یہ گرین ویشٹیبلز ہیں وہ ساری جو ہیں وہ ہماری ہیلت کے لئے بڑی جو ہیں وہ اچھی ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی گروسری کریں سو اس کے اندر جو ہے وہ پالک لازمی ہو سو پہر اس کے ہم نے دو بیگز لے لئے تھے اور اس کے علاوہ میرے پاس ہیں یہ کیکمبرز اور کیکمبرز بچے بھی شوق سے کھاتے ہیں سو یہ ہم نے چار اٹھا لیے تھے ایزا سنیک بھی بچے لیتے ہیں اور ان کو میں جب بھی کھانا دیتی ہوں تو ساتھ میں کیکمبرز لازمی دے دیتی ہوں اور روحان نہیں کھاتا بھر لیکن انایا اور آیان کھا لیتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ لیمن ہے اور لیمن ویسے بھی گھر میں ہونے چاہیے ہیں اس کے آپ جو ہے اس کو آپ چکن میرینیٹ کرنا ہو یا پھر سیلڈ میں میں یوز کرتی ہوں لیمن سو یہ لیمن بھی جو ہے وہ گرارسی میں لازمی آتے ہیں اس کے علاوہ یہ ہے میرے پاس فروٹس اور فروٹس میں میرے پاس یہ ایزی پیلر ہیں جو کہ بچے آرام سے پیل کر کے خود ہی کھا لیتے ہیں اور یہ ہیں جوسی اورنجز یہ ان کا ٹیسٹ مجھے اچھا لگتا ہے اور روائل گالا ایپلز ہیں اس میں ایک آئی تنک فرانس کے ہیں اور ایک سپین کے ہیں دونوں گالا ہی بتانی ان کا ڈیفرنس کیا ہے پھر اس کے علاوہ بناناز ہیں اور یہ ہیں انار اور یہ ہے کوکنٹ اور کوکنٹ وارٹر جو ہے وہ سکن کے لیے بڑا اچھا ہوتا ہے اور ویسے بھی بڑا ریفریشنگ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ میرے پاس ہیں یہ مینگوز اور ان سب فروٹس کی کبھی میں فروٹ چاٹ بنا لیتی ہوں کبھی ان کو ایسے ہی ہم کھا لیتے ہیں کٹ کے اور زیادہ جو ہے وہ بچے کی کمبرز ایپل اور برنانا شوک سے کھاتے ہیں لیکن مینگو اور یہ انار بگرانی کھاتے وہ ہم لے لیتے ہیں انار بھی بڑا اچھا ہوتا ہے صحت کے لیے اور ہماری گرواثنی میں فروٹس اینڈ ویشٹیبل زیادہ ہوتی ہیں اور میٹ جو ہے وہ ہوتا ہے لیکن اس کو بھی ہم کسی نہ کسی ویشٹیبل کے ساتھ بناتے ہیں اور یہ ہے میرے پاس گارلک سٹفٹ اور آلیوز ہیں اور آلیوز اور جو ہوتا ہے ٹمیٹو وہ آپ کی صحت کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں اگر آپ صبح ناشتے ملیں تو اور اس کے علاوہ میرے پاس ہے اپریکوٹ اور اس کے علاوہ ٹمیٹوز ابھی فریج میں تھے کیونکہ کل ہی میرے حضور نے گروسری کی ہے پاک فوٹ سے اس میں میٹ تھا چکن تھا اور ٹمیٹوز ویشٹیبلز تھیں وہ میں نے آلیوز ہی کاٹ کے فریز کر دی ہوئی ہیں یہ ہیں فلپر ڈپرز کی یہ فش نگرز ہیں جو کینایا لیتی ہے یہ فش فنگرز ہیں اور اگر کبھی بچوں کو جلدی سے مجھے کچھ بنا کے دینا اور ٹائم کام ہو تو میں بچوں کو پھر یہ فش بنا دیتی ہوں ساتھ میں سویٹ کون دے دیئے اگر سویٹ کون نہیں ہے میرے پاس کی کمبر دے دیا ساتھ میں کوئی ساتھ میں چھوٹا سا سینڈوچ بنا دیا یا پھر کیک دے دیا تو بچوں کا میل جلدی سے ریڈی ہو جاتا ہے اور یہ ہے آلیو آئل اور اس کی صرف مجھے پرائس یاد ہے اس کی نائن پاؤنڈ پرائس ہے کافی ایکسپنسیو ہے یہ ہمارے لیے تو اٹلیسٹ اور یہ ہے ٹٹلی کے ہم ٹی بیکس یوز کرتے ہیں اور اس طفح گروسی میں جو ایک بڑا جو اڈیشن ہے وہ آلیو آئل کا ہے کیونکہ آئل میں کم یوز کرتی ہوں کھانوں میں سو آئل کافی عرصے تک جو ہے وہ لاسٹ کرتے ہیں سو اس طفح یہ بڑی باٹل ہم نے لے لی ہے اس کے اندر یہ 3 لیٹر کی باٹل ہے تو اس نے کافی عرصہ بھی چلنا ہے اور اس طفح میں نے یہ چکن چارکول سی کباب لیے ہیں فروزن اور یہ کبھی کبھی میں لیتی ہوں ہر طفح گروسی میں نہیں آتے کبھی کبھی جو میں دل جاتا ہے تو تب میں یہ لے لیتی ہوں یہ ہے ہمزہ کے اور آپ اس کو جو ہے وہ ریپ میں اس کو رکھا جو ہے رول کیا سیلر ڈالا اور جیسے اس کے اندر انین ڈال لیے سیلر لیو ڈال لیا یا جو بھی ویشٹیبل آپ کو اچھی لگے وہ ڈالی رول کیا یا پھر نان کے ساتھ لے لیا رائس کے ساتھ سو یہ کبھی کبھی میں لیتی ہوں اس کو ہر دفعہ نہیں ہم لیتے اور یہ بچوں کے فرائز ہیں میرے پاس ابھی جو ہے سٹریٹ کر فرائز تھے سو فرنچ فرائز نہیں تھے یہ لیے ہیں اور فش جو ہے وہ ہماری گروسی میں لازمی ہوتی ہے لازمی ہوتی ہے ایان کو بھی میں دیتی ہوں فش اور روحان کو بھی اور اس کے علاوہ کبھی ان کو پراتھے میں ڈال دیتی ہوں کبھی جو ہے ان کو فرائے کر دیتی ہوں تھوڑا سے آئل کے ساتھ میرینیٹ کر کے اس کے بعد آئل کے ساتھ تھوڑا سا آئل ڈالا شیلو فرائے کر کے دے دیتی ہوں تو فش لازمی ہماری گروسی میں آتی ہے اس کے علاوہ یہ جنجر گارلک مجھے فروزن چاہیے تھا اور کبھی مجھے جب جلدی ہوتی ہے تو پھر میں یہ فروزن یوز کر لیتی ہوں ورنہ فریش جو ہے وہ کل آ گیا ہوئے جنجر بھی فریش آ گیا ہوئے اور گارلک بھی کیونکہ بچوں کے لئے بھر اچھے ہیں آپ کے لئے بھی اچھ ہیں آپ بچوں کو چاہے تھوڑا؟ لیکن اگھا لازمی siamoد ابھی تو ہیảル یہاں پہ ہے یہاں پہ نہار ہے تو بچوں کے لئے ان ڈے gonna und okay اگر آپ کے لئے بچوں کو الرجل نہیں ہے انڈے سے amd hase so make sure introducts s о make sure کے آپ کو بتاؤ چاہ کے ان کی ہیں امسکریے ہیں اور اس کے علاوہ blue egg ایسکریم پہلے ہم نے سوچا تھا نہیں لیتے لیکن پھر میں نے سوچا لے لیتے ہیں کیونکہ کبھی کبار بچے جو ہے وہ تنگ کرتے ہیں سمرز میں میں دیتی تھی موسٹلی آئسکریم لیکن ابھی کم کر دی ہوئی ہے لیکن آج ہم نے لے لیا دوبارہ سے یہ دیری ملک بٹنز اور یہ ہم نے فرس ٹائم دی ہے اوڈیو سینویچ تو اکثر آتے رہتے ہیں سو یہ کبھی کبار جب بچے بہت تنگ کریں گے تو تب ان کو ملے گی اور اس کے علاوہ یہ اوٹ ہے اوٹ ملک ہے روحان کے لیے اور چیز ہے چیز بھی بچوں کے لیے بڑی اچھی ہوتی ہے آپ ان کو سینویچ میں لگا کے دیں پیزا بنا دیں اٹلیس بچوں کے اندر جو ہے وہ ڈیری چلا جاتا ہے ان کو کاربز مل جاتے ہیں ان کو کیلشیا مل جاتا ہے اس کو پر ویجٹی برز لگا دیں تو ویجٹی برز بھی چلی جاتی ہیں تو پورا میل جو ہے وہ بچوں کا ہو جاتا ہے اور یہ یوگرٹ ہے اس کے علاوہ فل فیٹ ملک ہے یہ اور یہ سیمی سکمد ہے یہ ساری بریڈز ہیں بچوں کے لیے کیونکہ روحان اور اینائی نے اپنے لنچ باکس میں بھی لے کے جانی ہوتی ہے بریڈ اور صبح بھی کھاتا ہے روحان سو یہ ہم نے بریوش رولز جو ہیں وہ زیادہ لیتے ہیں کیونکہ یہ بچے کافی شوق سکھاتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ بنز ہیں یہ بھی بریوش برگر بنز ہیں کبھی سینویچ بنانا ہو اس کے لیے اس کے اندر فورڈ ہیں اور یہ بچوں کے لیے ہول ویٹ جو ہے وہ یہ ریپس لیے ہیں مینی ریپس ہیں سو اس کو کبھی چکن اندر ڈال کے سیلر ڈال کے یا کبھی صرف چیز کے ساتھ جو ہے وہ بچوں کو بنا کے ریپ کر کے دے دیا تو یہ بھی بچوں کا ایک ایزی اگر آپ کو کوئی میل بنانا ہے تو اس کے اندر کبھی فش ڈال دی کبھی چکن ڈال دی کبھی صرف ویشٹیبلز ڈال دیں سو یہ بھی آپ بچوں کو ایزی لی آفٹر سکول جو ہے وہ آپ ان کو دے سکتے ہیں یہ پلین جو ہے نان ہے اور اس کے اوپر بھی کبھی نوٹیلا لگا دیا کبھی جیم یا پھر ہنی بیسے موسٹی ہنی کے ساتھ روحان کھاتا ہے یا جو ہے اس کو کبھی نوٹیلا لگا دیتے کبھی میں اس کے اندر ڈال اگ بھی لگا دیتی ہوں سو جس طرح بھی آپ کے بچوں کو اچھا لگے یہ سیڈی بریڈ ہے اور یہ بار بٹنز کی ہے حلال ہوتی ہے اس کے اندر جو ہے وہ ڈیفرنٹ سیرز ہیں جس میں سیسیمی سیر لنس سیر سن فلاور ملٹس اینڈ پاپی سو ملٹی سیڈیڈ بریڈ اور یہ کافی ہیلتی ہوتی ہے بیکفاسٹ میں آپ صرف یہ لے لیں تو آپ کافی دیر تک فیلنگ رہتے ہیں یہ ہے بریوش لویف اور یہ بھی بچوں کے لیے ہے یہ فرنچ ٹوست بنانے کے لیے بڑا اچھا رہت ہے یہ بڑا لویف اور پیزا جو ہے ہم اب باہر سے کبھی کبار لیتے ہیں بہت ہی کام تمہیں یاد بھی نہیں لازٹ ٹیم کب آیا تھا سو گھر میں ہی بنتا ہے بچوں کے لیے سو یہ پیزا بیس ہم کافی زیادہ جو ہے وہ پھر لے لیتے ہیں اور اس طرف یہ سارا بچوں کا جو ہے وہ لنچ باکس کے لیے بھی ہیں چیزیں اور بچوں کی منچنگ کے لیے بھی ہے اور منچنگ تو سب ہی بچے کرتے ہیں بڑے بھی کرتے ہیں ہمارے گھر میں تو تو بہت زیادہ نہیں لیکن بچوں کے لیے میں نے اس طرح کی جو ان کی فیورٹ چیزیں ہوتی ہیں وہ رکھی ہوتی ہیں اس کا مجھے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ میں بچوں کو ان کی پسند کا بھی دیتی ہوں اور جو میں خود ان کو کھلانا چاہتی وہ بھی دیتی ہوں بچے سارا healthy food نہیں کھاتے یہ نہیں کہ بچے صرف fruits vegetables ہی کھائیں گے بچوں کو ایک چھوٹی چی ٹریٹ بھی جائے ہوتی ہے تو اس کے لیے یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بھی گھر میں ہوتی ہیں بسکٹ وغیرہ چاکلٹ اور ایک چھوٹا سا پورشن ان کو وہ دیتی ہوں ساتھ میں اور ساتھ میں وہ دیتی ہوں جو بچوں کو میں کھلانا چاہتی ہوں سو خیر یہاں پہ یہ ہے ڈائجیسٹی ملک چاکلٹ بسکٹس یہ fruit cake ہے جو کہ میں اکثر صبح و بریکپسٹ میں لے لیتی ہوں اگر میں کچھ اور کھانے کو دلنی چاہتا تو میں صرف یہ لے لیتی ہوں short bread جو کہ میرے حضبن کو کافی اچھی لگتی ہے اور کبھی بچے بھی لے لیتے ہیں یہ ہے یہ ہے short bread fingers یہ ہے round والے bread sticks ہیں with sesame seed یہ بھی بچے بھی شوک سے کھاتے ہم سب ہی اور اس کے علاوہ کچھ نرس ہیں last time بھی میں نے لیے تھے نرس کچھ اور اس طرح یہ والنرس لیے ہیں source of vitamin e source of fiber نرس جو ہے آپ اگر handful لیں تو اچھا ہے یہ نہیں کہ بھر بھر کے آپ نرس کھائیں handful is fine یہ pistachios ہیں with shell اور اس کے علاوہ یہ bombay mix جو ہے کبھی کبھر آپ کا کچھ spicy کھانے کو جل چاہے تو اس طرح یہ نمکو جو ہے یہ ہے یہ بچوں کی ساری چوکلٹس ہیں milky waste button chocolate dairy اور یہ dairy milk یہ مجھے پسند ہے یہ میں اپنے لیے لے لیتی ہوں کبھی کبھی اور یہ ہے چوکلٹ بسکٹس یہ بھی بچوں کے لیے یہ کیک رسک ہمارے لیے ہیں اور یہ بھی بچوں کے لنچ باکس میں جائے گی یہ ہے fruit star اور اس کے اندر ڈیفرنٹ فلیورز کے جو ہیں وہ اس طرح سے stars بنے جس میں orange strawberry apple ہے یہ لنچ باکس کے لیے جو ہے سپیشلی ڈیزائن ہے آپ اس کا ایک پیک بچوں کے لیے لنچ باک میں ڈال دیں اگر آپ کے بچے فروٹس نہیں کھاتے جیسے میرا ایک بچہ نہیں کھاتا تو مجھے پھر اس طرح کے جو ہے وہ کرنے پڑتے ہیں چیزیں اور اس طرح یہ ہم نے نیا لیا ہے نوٹیلا بسکٹس اس کو ٹرائے کریں گے تو پھر دیکھیں یہ کیسا ہے نوٹیلا تو بچوں کو بڑا بڑا پسند ہوتا ہے یہ اس طرح وہاں پہ میں نے نیا دیکھتا تو یہ لیے ہیں اور کنڈر ہے اوریوز بہت زیادہ ہیں اور یہ مینی اوریو ہے اور یہ بھی بچوں کے لنچ باک میں جائے گی اور لنچ باکس کے لیے پرفیکٹ ہے اور اس کے جو ایک باکس کے اندر نائنٹی کیلوریز ہیں بہت زیادہ نہیں ہے بچوں کے لیے پرفیکٹ سائز ہے اور یہ بھی لنچ باکس کے لیے ہی ہے یہ بھی اوریو ہے لیکن تھن ہے اور اور اس کے اندر اے پیکنگ کے اندر دو اورięوز اور اس کے ایک باکس کے انat کلرویز ہیں 35 کیلوریز ہیں اس کے اندر اے چھوٹہ والے ہیں اور یہ دو ہوتا ہے اور یہ بھی اس لنچ باکس میں جائیں گے اس کے اندر ہی بھی ایک باکس میں جائیں گے اس کے اندر بھی جو ہیں چھوٹے چھوٹے پیکٹ ہیں اس کے ایک باکس کے اندر ہی ہے سو اس کے اندر стоит 92 کیلوریز ہیں کے اندر shop lame to buyیا داقت 쳤وجوری lugence Потомru جو ہے وہ شوٹی سرونگ بلے بہت زیادہ بڑی نہیں سو خیر اور اس کے لئے پاپ کونز لیے ہیں سالٹی فلیور پرنگلز ہیں لانڈری کا مجھے کچھ ایس سچ بڑا نہیں چاہیے تھا صرف مجھے یہ فیبرک ساپنر چاہیے تھا کیونکہ ابھی میرے پاس پارڈ بغیرہ اور ڈیٹرجنٹ لاسٹ ٹائم ہم نے لیا تھا وہ ہے ابھی تو یہ میں نے اس دفعہ چینج کیا ہے کمفرٹ کا میں نے پہلے بلو والا لیتی تھی بلو سکائز والا لیکن اس پار میں نے ایک دفعہ یوز کیا ہے اور اس کی سینٹ جو ہے وہ ہے ہنی سکل اینڈ سندل ووڈ اور سندل ووڈ کی سمیل تو مری ویسے فیوریٹ ہے تو یہ لی ہے یہ ایک فیبرک ساپنر لیا تھا اس کے علاوہ واشنگ مشین کلینر لیا ہے ڈیٹرل کا فائیو ان ون اور یہ میں جب یوز کروں گی تو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں اپنی واشنگ مشین کو کیسے ڈیپ کلین کرتی ہوں یہ ایک فیوریٹ ہے تھک موپٹس اور اس کے یہ آفر میں لگا وا تھا تو میں نے پھر اس کے دو لے لیے تھا اور ایک اندر یہ دو ہوتے ہیں تو میں نے دو پیکٹ لے لیے تھے آل ٹوگیدر یہ ہیں ملٹی سرپس وائپس ہیں انٹی ویکٹی ڈیل یہ ہے کولگٹ کی ٹوٹ پیسٹ اور لازٹ ٹائم جو ہم نے لی تھی وہ مجھے اچھی نہیں لگی تو یہ ہم نے دوبارہ پہلے والی جو ہم نے یوز کیوی تھی وائٹ کرسٹلز میکس وائٹ کرسٹلز والی یہ بڑی اچھی ہے سو یہ لے لی تھی اور اس کے علاوہ فوڈ بیکس ہیں بین لائنرز ہیں اور اس کے علاوہ یہ ہے یہ نیا وہاں پہ آیا تھا بچوں کے لیے بات ہیں شاور جل اور اس کی سمیل مجھے بڑی اچھی لگی تھی اور یہ صرف ٹو پارنڈ ملا ہے اور کافی بڑی جو ہے اس کی یہ جو بوٹل ہے نا کافی عرصے تک لازٹ کرے گی اور میں اس کو چھوٹے پمپ میں ڈال لوں گی اور اس کی سمیل بڑی اچھی لگی تھی ریفریشنگ لگی تھی تو میں نے سوچا اس کو ٹرائے کر کے دیکھتے ہیں فنکی فارم سو چھوٹے بچے بیسے اس کو دے کے خوش ہو جائیں گے سو خیر یہ مجھے بڑی اچھی لگی تھی یہ ایک بچوں کے لیے لے لیا تھا تو اور اس طرف یہ جو ہے وہ پانی ہے میننڈ وارٹر ہے اس کے علاوہ کچن ٹاولز ہیں ٹوائلٹ رولز ہیں اور فیس ٹاولز ہیں اور اس کے علاوہ میرے حضب نے 3kg ریڈ میٹ لیا تھا جس میں یہ لیمپ ہے اور اس کے اوپر ہم نے سپینڈ کیے تھے ٹونٹی سیون پاؤنڈ اور اس کے علاوہ 3 بی بی چیکن سے جس کے میں نے پیکٹس بنا کے رکھ دیا میں ہیں اور اس کی پرائس آئی تن ٹو 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 پاؤنڈ کے اراؤنڈ تھی اور اس کے علاوہ جو ازدہ میں ہمارا بی بنا تھا وہ بنا تھا 180 پاؤنڈ 59 پینس جس میں سے ہم نے 2 پاؤنڈ 88 پینس سیف کیے تھے تو آل ٹو گیدھر ہمیں پی کرنا پڑا تھا 178 پاؤنڈ 71 پینس سو یہ تھا ہمارا گروسٹری کا بل اور آپ کو ایک رف آئیڈیا مل گیا ہوگا لیکن آپ نے پاکستان یا پھر کسی اور کرنٹی میں اگر آپ رہتے ہیں جیسے انڈیا وغیرہ میں تو آپ نے اس کے ساتھ کمپیر نہیں کرنا اور ویسے بھی ہمارا گروسٹری کا جو بجٹ ہے وہ ویکلی اور منتھلی بیسز پہ چینج ہوتا رہتا ہے کیونکہ آج کی گروسٹری میں کافی چیزیں ایسی بھی تھی جو کہ مجھے سٹاک کرنی تھی اور یہ تھا ہمارا میل پلین اور ازدار گروسٹری ہال اور آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو اور ہمارا میل پلین اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر آپ کو اس سے تھوڑی سی بھی ہیلپ ملی ہے تو مجھے کومیٹس میں ضرور بتائیے گا مجھے بہت اچھا لگے گا اور اپنا فیڈبیک ضرور شیئر کیجئے گا پر میل پلین بھی شیئر کیجئے گا ملتی ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں اپنا خیار رکھیں سٹے ہیپی سٹے بلیس ٹیک کیر اللہ حافظ